حضر بستامی علیہ الرحمن رکھائے کہ آپ کا ہمساہیہ مجوسی تھا آتش پرست تھا کیونکہ حضرت کا تو معمول تھا آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے تھے اپنے سین میں نے حضرت اب قیام فرمایا کرتے وہ ایک رات ہوا اس طرح کہ ہمساہیہ کے گھر سے نا مسلسل بچے کے رونے کی آوازات دی رہیں رات کو تو آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھ صبح ذرا تھوڑی گیمہ گیمی ہوئی تو آپ نے درازے پہ دستک دے دی اب اندر سے ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھلا آپ نے کہا ساری رات گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی خیر تو ہے اس نے کہا میرا خاون تجارت پہ گیا ہوئے لیٹ ہو گیا ہے اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیادہ ہوئے اب وہ جو پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گئے کتنے دنوں سے میں بھی بھوکی ہوں میرے بھوکی ہونے کی وجہ سے اب سینے میں دودھ کا ایک کترہ بھی نہیں اور آج رات کو تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر میں دیئے میں تیل ڈالنے کو بھی نہیں تھا بچہ بھوکا بھی تھا گھر میں دہرہ بھی تھا بچہ ساری رات روتا رہا اب تڑپ گئے بایزید تو ساری رات نفل پڑتا رہا اور ساتھ والے گھر میں یہ آل تھا کہ نہ روشنی تھی اور نہ کچھ کھانے کو تھا ماں بھی بھوکی تھی بچہ بھی بھوکا تھا تو کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا مو دکھائے گا اب اسی وقت فہدار گئے سودہ سلف خریدہ جو ضرورت کی اشیاء تھیں ساری علاقے تھیں کہا میں بھی دھیان رکھوں گا اگر تجھے بھی کبھی ضرورت پڑے تو تو مجھے اطلاع کر دینا میں خیال رکھوں مختصر اس کا خامد واپس آگیا وہ جائر اس کو بھی پتا تھا میں لیٹ ہوں اس نے سب سے پہلے آتے سوال یہ کیا کہ پیچھے سے پریشانی تو نہیں ہوئی اس نے کہا پیسے ایک دن بڑھی ہوئی پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی اس نے کہا ایک دن کیا ہوئی اس نے کہا جو پیسے دے کے گئے تھے ختم ہو گئے میں بھی بھوکی تھی سینے میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا بچہ بھی بھوکا تھا اس رات تو یہ ہوا کہ جو دیا تھا اس میں تیل ڈالنے کو بھی تیل موجود نہیں تھا بچہ ساری رات بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا جو میرے ساتھ رہتی ہے نا بھا یزید مسلمان صبح ہوتے ہیں انہوں نے میرے دروازے پہ دستک دی بچے کے رونے کی وجہ پوچھی میں نے آپ کا نا نہ بتا دیا بچے کا بھوکا نہ بتا دیا دیئے میں تیل کا انہ نہ بتا دیا وہ اسی لئے کے بازار گئے سارا کچھ خریدہ لا کے مجھے دیا اور کہہ کے گئے اگر پھر کو پریشانی ہو تو بتانا اور وہی خبر لیتے رہے میرے اب وہ کہتا ہے باقی کام تو بعد میں کروں گا چلو پہلے میں حضرت جا کے حضرت زبا یزید کا شکریہ ادا کر لوں وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا حضرت میں آپ کا حمس آیا ہوں آپ نے بڑی شفقت فرمائی میری غیر مجھدگی میں تو میرا شکریہ کمول فرمالے آپ آگے سے فرمانے لگے بھائی تو شکریہ چھوچ بس یہ مجھے بتا اور جو ساری رات بچا روتا رہا اس پہ تُو نے مجھے معاف کر دیا وہ آگے سے حیرانوں کی عرض کرتے ہیں حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہوں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے فرمان نہیں ہم نے جن سے دین سیکھا اور انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتی وہ صحابہ ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمسائے کے لئے اتنی تاقید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہم ہمسائے کو وراست میں شریک نہ کر دیں رکھو ہمسائے کا دیان رکھو ہمسائے کا دیان اور یہاں یہ آلت تھی بایزی نفل پڑھ رہا تھا اور چھوٹا بچہ بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا تھا تو شکریہ کو چھوٹ بس یہ بتا تو نے مجھے معاف کر دیا